اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے اوپر جس کے تحت منشیات کے مقدمات میں جو گاڑیاں ضبط کی جاتی ہیں ان کی سپرداری یا ان کو کسی تھرڈ پارٹی کے نام کے اوپر منتقل کرنے کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ریسنٹ ججمنٹ جو ہے وہ دی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے کچھ نیا قانون جو ہے وہ تیہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول آف نارکو ٹیکس ان سبسٹینس ایک ایکٹ جسے اردو میں انصداد منشیات ایکٹ کہتے ہیں اس کی تشریح کی ہے اور اس کو ڈیفرینشیئٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ضابطہ فوجداری سے الگ ہے اس کو ضابطہ فوجداری کے تحت ٹیٹ نہیں کیا جانا یہ ججمنٹ جو ہے وہ تین رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کی ججمنٹ ہے جس میں مسٹر جسٹس منظور ایمن ملک صاحب نے سربراہی کی ہے مسٹر جسٹس سردار تارک مسعود صاحب ہیں اور مسٹر جسٹس سجید منصور علی شاہ صاحب ہیں ان تین رکنی ججز پر مشتمل بینچ کی یہ ججمنٹ ہے جس کے تحت منشیات کے مقدمات میں جو گاڑیوں کی ضبطگی اور سپوردادی کا معاملہ ہے اس کی تشریح کی گئی ہے تیرہ تین دو ہزار بیس کو یہ ججمنٹ کی اس کی ڈیٹ آف ہیرنگ تھی اور ابھی ریسینٹلی اس کا ڈیٹیل آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس میں پارٹی نیم بھی ہے امجد علی خان بنام سرکار تھا اور اس میں پنجاب حکومت کے جو مہت میں ہیں ان کی بھی نمائندگی ہے اور ان کی حاضری بھی لگی ہوئی ہے یہ ججمنٹ منصور علی شاہ صاحب کی طرح سے آثر کی گئی ہے یہ ججمنٹ کس نقاط کے اوپر آئی ہے اور اس میں کیا بات ہولڈ کی گئی ہے اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ فیکس بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار پندرہ میں لہور کے تھانے مصطفیٰ باد میں ایک منشیات کا مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کا ٹرائل متعلقہ عدالت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے تاہم اسی دوران ایک سپرداری کی درخواست آتی ہے جو ایک گاڑی ضبط کی گئی تھی منشیات کے مقدمے میں اس کی سپرداری کے حوالے سے ایک تیسرا بندہ جو ہے امجد علی خان وہ گاڑی کی سپرداری کی درخواست دیتا ہے اور کلیم یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس اوپن لیٹر موجود ہے اور اس نے یہ گاڑی ملزم سے خرید لی ہے لہٰذا اس کو سپرداری کر دی جائے اس کے اوپر ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سپرداری کا آرڈر جاری کر دیتی ہے اور دپارٹمنٹ کو پولیس کو یہ حکم دیتی ہے کہ یہ گاڑی امجد علی خان جو درخواست گزار ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس کو ہینڈ آور کر دی جائے تاہم پروسیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپیل میں ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے اور اس آرڈر کو اسیل کرتا ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ سپرداری کرنے کا جو آرڈر تھا اس کو سیٹ آسائیڈ کر دیتی ہے اس معاملے کو لے کر پھر یہ معاملہ درخواست گزار جو ہے وہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں جس کے اوپر یہ ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے دو قانونی نقاط کی تشریح کی ہے پہلا نکتہ جو مسٹر جسٹر سید منصور علی شاہ صاحب نے اس پورے فیکٹس کے اندر اٹھایا وہ یہ تھا کہ کیا انصداد منشیات ایکٹ انیس سو ستانوے جو ہے اس کے تحت درج مقدمات میں جو ضبط کی گئی گاڑیاں ہیں ان کو کیا ہم آرڈی طور کے اوپر یا سپرداری کے ذریعے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم نکتہ جو ہے وہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی طرف سے تیہ کیا گیا ہے کہ کیا انصداد منشیات ایکٹ کے تحت جو گاڑیاں ضبط کی جاتی ہیں ان کا دورنگ ٹرائل یعنی کہ جب ٹرائل زیرہ التواہ ہے اس دوران ہی کیا ان گاڑیوں کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور ان کو دھرڈ پارٹی کے نام کے اوپر ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ منتقل کی جا سکتی ہے یا نہیں اس کو الیبوریٹ کیا ہے مسٹر جسٹس سجد منصور علی شاہ صاحب نے پہلے بھی منصور علی شاہ صاحب کے فوجداری ایشوز کے اوپر بہت ہی آلہ اور خوبصورت ججمنٹس آئی ہیں جن کی وجہ سے فوجداری لاؤ جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے اور ایک نئے لاؤ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے یہ ججمنٹ بھی یقینی طور پر پاکستان کی جتنی بھی کریمنل جوریس بڑنس ہیں منشیات سے ریلیٹڈ گاڑیوں کی سپورداری سے لیے اس کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی فراہم کرے گی پہلے یہ کبھی ایشو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا خیر اس سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں جو پہلا نکتہ ہے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ الیبریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ زابطہ فوجداری کی جو دفعہ پانسو سولہ ہے اور پانسو تئیس ہے اس کے تحت ایک نارمل پرسیجر ہے جس کے تحت آپ گاڑیوں کی سپورداری جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن جب انصداد منشیات ایکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انصداد منشیات ایکٹ کے تحت یہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے زابطہ فوجداری کے تحت تو آپ کسی بھی سٹیج کے اوپر اپنی گاڑی کی سپورداری کے لیے بات کر سکتے ہیں لیکن انصداد منشیات ایکٹ کے تحت ایسا نہیں ہے ماضی میں اب تک اس قانون کی غلط تشریح کر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہیں اس لیے منشیات کے کیسز میں جو گاڑیاں چھوڑی جا رہی تھیں ماضی میں سپورداری کی آڑ میں وہ درست نہیں ہے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں انصداد منشیات ایکٹ کی دفعہ بتیس کی زمینی دفعہ دو کی تشریح کی ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دفعہ بتیس دو کے تحت منشیات کے مقدمے میں جو گاڑیاں ضبط کی جائیں گی وہ سپورداری کے اوپر نہیں چھوڑی جا سکتی صرف اس وقت چھوڑی جا سکتی ہے جب گاڑی کا مالک یہ بات ثابت کر دے کہ اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کے گاڑی جو ہے وہ کسی منشیات کے لیے یا کسی مجرمانہ ایکٹیوٹی کے لیے استعمال ہونی ہے اگر مالک یہ بات ثابت کر دے تو اس کی گاڑی ضبط نہیں کی جائے گی اور اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو اس کی گاڑی جو ہے وہ لازمی طور پر انصداد منشیات ایٹ کی دفعہ بتیس کی زمینی دفعہ دو کے تحت ضبط کی جائے گی اور اس کو سپورداری کے اوپر بھی نہیں چھوڑا جائے گا اس بات کو الیبوریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک اللہ دیتا کیس ہے دو ہزار دس ایسی ایم آر پیج ڈبل ون ایٹ ون اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں یہ بات الیبوریٹ کی گئی ہے پروسیکیوشن کی یہ ذمہ داری ہوگی اگر مالک یہ کہتا ہے کہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ اس کی گاڑی جو ہے وہ کسی مجرمانہ سرگرمی کے لیے استعمال ہونی ہے تو پھر پروسیکیوشن کی یہ ذمہ دار ہوگی کہ وہ اس مالک کی آگاہی یا لاعلمی کے بارے میں اپنی بحث مکمل کرے لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مالک جو ہے وہ لاعلم تھا اس لیے اس کی گاڑی ضبط نہیں کی جائے گی باقی تمام گاڑیاں جو ہیں وہ لازمی طور پر ضبط کی جائیں گی اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اسی سیکشن کو مزید الیبوریٹ کیا ہے کہ آپ نے جب گاڑیوں کی ضبط کی کرنے جانا ہے تو آپ نے اس بات کو نہیں دیکھنا وہ تمام گاڑیاں جو منشیات کی کسی سنگل انٹیٹی کے لیے یا جوائنٹ کیٹگری کے لیے استعمال ہوں گی ان کو ضبط کیا جائے گا اور ان کو سپرداری کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی الیبوریٹ کیا ہے کہ انصداد منشیات ایکٹ کی دفعہ چوہتر کو اور بتیس کو دونوں کو ملا کر پڑیں تو بھی یہ واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ضابط فوجداری کے تحت جو پرسیجر ہے گاڑیوں کی سپرداری کا اور ان کی ضبطگی کا اس کا اطلاق منشیات کے مقدمات کے اوپر نہیں ہوگا اس لیے منشیات کے مقدمات میں جو گاڑیاں ضبط کی جاتی ہیں وہ دیورنگ ٹرائل سپرداری کے لیے سپرداری پر یا آردی طور پر نہیں چھوڑی جا سکتی یہ سپریم کورٹ نے اپنے اس نئے فیصلے میں ہولڈ کیا ہے اور اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی تمام منشیات کی مقدمات ہیں ان کے اوپر جو لاغو ہوگا دوسرا نکتہ جس کو سپریم کورٹ کے مسٹر جسٹرس سید منصور علی شاہ صاحب نے الیبوریٹ کیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو پریکٹس کی جا رہی تھی وہ قانون کے مطابق نہیں کی جا رہی تھی اب اس بات کو الیبوریٹ کیا ہے مسٹر جسٹرس سید منصور علی شاہ نے اپنے اس فیصلے میں اور کہا ہے کہ موٹر ویکل آرڈنس کی جو دفعہ ستائیس ہے اس کے تحت ایک پرسیجر لکھا ہوا ہے قانون کے اندر کہ جب گاڑی کی ریجسٹریشن ہونی ہے تو اس کے لیے ایک فارم ایف لگتا ہے وہ لازمی طور پر آپ نے ساتھ لگانا ہے اس فارم ایف میں یہ بات یہ پوائنٹس لکھے گئے ہیں کہ آپ نے جب گاڑی کی ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ نے پہلے اس کی فیزیکل ویریفیکیشن کرنی ہے اس فارم کے مطابق پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس گاڑی کی جو مینفیکچرر ہے وہ کون ہے اس گاڑی کا چیسی نمبر کیا ہے اس کے باقی انگریڈینٹس جو ہے وہ آپ نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس بات گاڑی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو یا فورت پارٹی کو منتقل کرنی ہے اگر آپ نے موٹر ویکل آرڈیننس کی دفعہ ستائیس کا کے مطابق گاڑی جو ہے اس کی ریجسٹریشن آگے ٹرانسفر نہیں کی تو وہ اللیگل ہے اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ اس سیکشن ستائیس کو موٹر ویکل آرڈیننس کی سیکشن ستائیس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جو اسی آرڈیننس کی سیکشن چونتیس اور پینتیس ہیں جو گاڑیوں کی ریجسٹریشن جو کی منسوخی اور موطلی کے حوالے سے ہیں ان کو ایکچولائز کرنے کے لیے بھی موٹر ویکل آرڈیننس کی دفعہ ستائیس کے اوپر عمل درامت بہت ضروری ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ ابزرویشن دی ہے کہ گو کے گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے وقت ان کی فیزیکل ویریفیکیشن ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن قانون کے مطابق یہ اس کے اوپر عمل درامت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مستقبل کے اندر ان گاڑیوں کا دوبارہ سے مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال ہونے کا عمل جو ہے وہ روکا جا سکے کیونکہ اگر گاڑی سپرداری کے اوپر کوئی تیسرا بندہ لے لے گا اور اس کے بعد دوبارہ وہ منشایت کے مقدمے میں استعمال ہوگی تو یہ پریکٹس یہ مسیوز جو ہے قانون کا اس کو روکنا چاہیے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے اور یہ ہولڈ کیا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں امجد علی خان والے اس فیصلے میں یہ بات دیریکشن دی ہے پاکستان کی تباہم سبائی حکومتوں کو کہ آپ موٹر ویکل آرڈیننس کی جو دفعہ ستائیس ہے اس کے اوپر اور انصداد منشایت ایکٹ کے جو متعلقہ دفعات ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درابند کروانے کے لیے اگر ممکن ہے تو آپ اپنے متعلقہ جو قوانین ہیں جو رولز ہیں ان کے اندر ایمینڈمنٹ کریں اور پولیس کے ساتھ مل کر ایک ایسا پرسیجر آن لائن اڈاپٹ کریں جس سے اس بات کو اس پریکٹس کو روکا جا سکے کہ ایک دفعہ جو گاڑی منشایت کے مقدمے میں استعمال ہوئی ہے اس کو کسی بھی اوپن لیٹر کے ذریعے یا ٹرانسفر کے ذریعے یا دیورنگ پرڈنسی آف دی ٹرائل وہ دوسرے کسی بندے کے نام پر منتقل نہ ہو سکے اس کے لیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سبائی حکومتیں اپنی متعلقہ پولیس کے ساتھ مل کر ایک آن لائن ویریفکیشن کا پروسس جو ہے وہ بتائیں اور سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ دو باتیں ہولڈ کر دی ہیں کہ جو منشایت کے مقدمات میں ضبط کی گئی گاڑیاں ہیں وہ سپرداری کے اوپر نہیں چھوڑی جا سکتی اور نہ ہی یہ گاڑیاں جو ہیں وہ دیورنگ ٹرائل جو ہے کسی تھرڈ پارٹی یا فورت پارٹی کے نام کے اوپر منتقل کی جا سکتی ہیں یہ سپریم کورٹ کے وہ پورے پاکستان کے عدالتوں کے اوپر ہوگا کیونکہ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں اس فیصلے کی کافی جو ہے وہ تمام پروینچل گورنمرز کو اور ہائی کورٹس کے ریجسٹرارز کو بھی بھجبائی ہے تاکہ اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کیا جا سکے اور اس فیصلے کی روشنی میں منشایت کے مقدمات میں جو گاڑیوں کی سپرداری کے معاملت پینڈنگ ہے ان کے اوپر بات کی جا ان کے اوپر فیصلے دیے جا سکے ہیں یقینی طور کے اوپر سب سے اہم مقدمہ منشایت کے گاڑیوں کے حوالے سے منشایت کے کیسز کے حوالے سے پاکستان میں اس وقت سب سے اہم مقدمہ مسلم اللیگنون کے رہنمار رانا سناولہ کے حوالے ایسے ہے جو لہور کی انصداد منشایت عدالت میں زیر التوا ہے ابھی تک ٹرائل کورٹ نے انصداد منشایت کی جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے رانا سناولہ کی گاڑی کی سپرداری کی جو درخواست ہے وہ خارج کردی ہوئی ہے اور ابھی اس کے اوپر فردر پروسیڈنگ چلنی ہے کہ کیا وہ رانا سناولہ اس کو لے کر ہائی کورٹ جاتے ہیں یا نہیں یا یہیں پہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ کنکلیوڈ کروایا جاتا ہے اس فیصلے کی کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ ایسے تشریح کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ جنرلی بائنڈنگ کر دیا ہے کہ اب جو بھی گاڑی ٹرانسفر ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے لیے لازمی طور پر پولس کا این او سی چاہیے ہوگا ایسی بات نہیں ہے یہ غلط تشریح ہے درست تشریح سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی صرف اتنی ہے کہ جو گاڑیاں منشیات کے مقدمات میں یا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہیں ضبط کی جاتی ہیں صرف انہی گاڑیوں کی مزید آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے ان کی خرید و فروت کو سکروٹرائز کرنے کے لیے کی حد تک یہ صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے